آج کبھلا آپ شروع کر رہے ہیں آج بنا رہے ہیں کیک جھر کے اندر اور میری بیٹی بنائے گی ماشاءاللہ تو حمید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیک اور بٹن کو لازمی فرس کریں آپ کو بہت مہربانی ہوگی میری ویڈیو دیکھا کریں تو ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ انڈے آئیل بیکن پورٹر میٹھا سوڈا نمک اور وینیلا ایر ایسس چینی اور میتا ایک ایک پہلی آپ نے لے لینے ہیں اور باقی جو نکرنیش کے لیے چینے انڈو کو جو نکرنے توڑ لینا پہلے توڑ کے اس میں سے جو زردی کو آئیدہ کر لینا ہے آپ مکس کریں ساری چیزیں ایک ٹھیک ہنڈوں کو جو نا ایک دفعی بیٹ کر سکتے ہیں آئیدہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے خیال کرنا ہے انڈوں کے چھلکہ نہیں جانا جائے گا دفعی بھی ٹھیک ہے دفعی بھی ٹھیک ہے دفعی بھی ٹھیک ہے ساری کر دے گیے ڈا ساری کر دے گیے اسے کے اندر جو میں آیا کر دیں گی چینی ابھی اس کے اندر جو میں آیا کرتے ہیں چینی انڈوں کے جو بیٹر کے اندر چینی کو ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ جوانا بیکنگ کوٹر کے ڈالتے ہیں ایک سے دو چمچ جوانا بیکنگ کوٹر ڈالیں اور میچھا سوڈے کی معمولی سے چھٹکی ڈالنی ہے زیادہیں ڈالنا اور ونیلہ ایس بھی آپ نے بالکل نارمہ رکھنا زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا زیادہیں ڈالیں گے یا لے ایس بھی ٹھٹکی کے ڈالیں گے اےیا ایس بھی ایس بھی ایس ڈالیں گے ایس بھی ایس بھی تک میرے آئل ایڈ کر دیتے ہیں کامسکرم چھے چمجھ آئل کھانے والے چھے چمجھ آئل ڈال لیں آپ آئل ڈال سکتے ہیں مکھن ڈال سکتے ہیں اگر مکھن ڈالیں گے تو کامسکرم سو گرام مکھن ڈال لیں ابھی ڈڈ ڈال دیتے ہیں ایک پیالی جائے نا تو اٹھا اس میں دو کپ جائے نا میدہ آپ نے لے لینا اور اس کو جائے نا مکس کر لیتے ہیں ابھی جائے نا جو ہم نے بٹرے بنایا ہوگا وہ ڈال دیتے ہیں مکس کرتے ہیں اچھی طرح اچھ طرح مکس کرتے ہیں انڈے دودھ اور چینی مارک سارا مکس کرتے ہیں اس کو جو نا سیترے سے بیٹ کرتے ہیں ہمارے میں جانا ہمارے میں ساتھ بھی اچھی طرف بیٹھ کرتا تھا کہ اس کے اندر جانا ہمارے میں ہمارے میں بیٹھو رکھ سے چھتے ہوں آپ نے ہمارے میں جاس برتن میں منایا رہا ہے اس کے لئے اس لئے بیٹھو رکھیں یہ جیسی پیپے پیپر لگا ہے اس کے لئے اسے بیٹھو رکھیں بیٹر پیبر لگا دیا ہے ابھی بیٹر اس پر ڈالتے ہیں بیٹر ڈالیں بیٹر پیبر ڈالیں آپ نے بلکل اس کو پھلنی ہی ڈالنا ہے نہیں جب آپ بھائی کریں گے بلکل یہ باہر نکلائے گا ہاف کرنا ہے ہاف رکھنا ہے کیک کے اندر ہم ڈال رہے ہیں مربع مربع کو جنہاں آپ نے پہلے خوشک کرنا ہے چی طرح دھو لینا ہے دھو گے خوشک کر کے میدہ لگانا ہے خوشک میدہ تاکہ اگر بگاہ لگائیں گے تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا خوشک میدہ کہ جائے کہ یہ روک جائے گا نیچے جائے گا نہیں یہ بھی فروٹ کے اوپر اشرفیور لگا دیئے یہ تھوڑی در تک جنہاں نیچے بیٹھ جائے گی ابھی اس کو کرتے ہیں بیگ بیگ کرنے کے لئے ہم بنا رہے ہیں پتیلے کو گرم کر رہے ہیں اس کے خاص جو بیٹھ جائے گا نیچے نیچے نمک کی تیہ لگا لیں چاکہ تیمیٹھ سے زیادہ آئے پھر ملتے ہیں پتیلے کے اندر ہی نمک ڈال لینا ہے اگر کوئی فریم کے اوپر آپ نے رکھنا ہے بلکل پیندے کے ساتھ ہی لگانا ہے اگر آپ کے پاس یہ فریم نہ ہو تو آپ پلیٹ کوئی سی بھی سیلیور ویرا کے جو بھی آپ کے پاس جائے گا وہ آپ الٹی لگا رکھیں گے تو وہ اٹھ جائے گا اس کے بور جو انا فریم نے آپ رکھنا ہے کیک جو بین کو رکھنا ہے اب یہ تیلے کے اندر ہا دیئے یہ کمس کا 35 منٹ اس کو بیک ہونے کے لئے چھوڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد بار آپ کو ملتے ہیں اسلام علیکم آپ نے اس کے فریم بزن بھی رکھ دینا ہے اور ہلکی آنچ کے اوپر تکر میں 30 سے 40 منٹ اس کو بیک ہونے دینا ہے نار مقصر ٹوپریچر یہ اللہ جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اگر یہ بل کو تیار ہوگا تو بیٹر نہیں لے گئے یہ بل کو تیار ہوگیا ہے زبردستا کیک بن گیا ہے گولڈن گولڈر آ رہا ہے ابھی اس کی کرتے ہیں تھوڑی زیر تک گرنش پہرے دوستو کیک ہمارا تیار ہوگیا بلکل ریڈی ہوگیا ہے اور ہم نے اس کی گرنش کر دیئی ہیں پیستا اور سٹوپری ویرہر غالی ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت بچاند آئے گا آپ کھائیں مزے کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائز کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دوائیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اسلام علیکم اللہ حافظ